نے اس بیمار والے شہر کو شفایابی میں تبدیل پرما دیا اور حضور نے اس بات پر قسم اٹھائی کہ واللہ مدینہ کے خاک میں شفا ہے کہتے ہیں نا کہ مدینہ کا سفر کس طرح کا ہوتا ہے کسی نے پوچھنا ہے تو سلمان فارسی سے پوچھیں اور جو آپ نے کہا تھا کہ تین سو پودے وہ یہودی نے کہا تھا کہ ان کو چاہیئے تو ہی میں آتا ہوں یہ بتائی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے خندق مشورہ دیا تجھے تو تورکاں میرے لختے جگر تجھے اب کہیں جانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس نبی آخر زمان کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا ماشاءاللہ ربیل اول کی پہلی تاریخ بھی ہے اور حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے ولادت کا ذکر ہو رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ پاک کی پہلی صبح ناظرین ماشاءاللہ بڑا خوشگوار محول ہے مدینہ کی تو ہر سعاد ہر گھڑی بہتر ہے ماشاءاللہ اور صبح کا وقت ہو تو مزید جب وہ رنگ دوبالہ ہو جاتا ہے اس وقت ہند سے ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں معروب بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ ہمارے سید ابو حامد بھائی ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہیں ماشاءاللہ احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو کیمرہ اپریٹر ہیں آج کے ماشاءاللہ ان کا فیس ہم نے دکھایا اسکرین پہ آپ کو یہ تین اسلام بھائی ہیں ہم لوگ تینوں صبح صبح آج سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی باغ میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ وہ مقدس باغ ہے جس کی تاریخ علماء اہل سنت سے عوام اہل سنت سنتی رہتی ہے باغ کے حوالے سے اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے اللہ حضر زبیر بھائی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا مدینہ پاک سے ہی تھے یا باہر سے تشریف لائے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے یہ فارس کے رہنے والے تھے زبیر بھائی کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا عربی تھے نہیں آپ مدینہ کے نہیں تھے آپ عربی بھی نہیں تھے آپ رہنے والے تھے فارس کے اور آپ کا جو گھرانہ تھا خاص کر کہ آپ کے والد کا جو مذہب تھا وہ آگ کی پوجہ کرتا تھا آپ کا باپ اور اس کام کے لیے آپ کو بھی مجبور کرتا تھا لیکن آپ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے مجبوراً یہ کیا انہوں نے لیکن کافی بیزاری کا مظاہرہ کرتے تھے باپ کو شک تھا اسی لیے ان کے ہاتھ پر میں بیڑیاں لگا کر ایک کمرے میں آگ جلا کر ان کو بٹھا دیا تھا جنسی کی پوجہ کرتے رہو کھیتوں کے کام کے حوالے سے ایک مرتبہ گھر کے باہر ان کو انہوں نے بھیجا تھا گریلو کام میں ان کا والد مصروف تھا کہا بیٹا کھیتوں میں چلے جاؤ اور مزدوروں کو کام صحب دینا دائم آئے نہ دیکھنا سیدھا جانا سیدھا آنا آپ کہتے ہیں میں گیا تو راستے میں کچھ راہی بیٹھے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کا انداز بڑا بھلا لگا شام ہو گئی میرے باپ نے بہت سارے نوکر چاکر دوڑا دی یہ مشرق مغریب شمال جنوم کی جانب میرا بیٹا کہا ہے اور اس کو دھونڈ کے لے کر آو تو شام میں جب پہنچا تو میرے باپ نے سینے سے لگایا کہا میرے لخت جگر تو کہا دام تو پریشان ہو گئے اور اتنے نوکر چاکر تری تلاش میں میں نے دوڑا دیئے تو کہا کہ بابا وہ راستے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے بڑا اچھا لگا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہت اچھا ہے باپ کو شک پڑا کہ بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو ہاتھ پر میں بیڑیاں لگا کر اور آگ جلا دیا کہا کہ دنیا میں ہمارا مذہب سب سے اچھا مذہب ہے اس کی پوجا کرتے رہو اسی کی پرستش کرو کہیں جانی کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خطروانہ کیا راہیبوں کے اس خافلے کو کہ میں آپ کے مذہب میں آنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا مجھے کسی طرح آزاد کروا اور لے کے جاؤ تو آپ کسی طرح بیڑیاں کاٹ کٹ کے آپ اس کافلے کے ساتھ جا کے مل گے اور ملک شام کا سفر کیا پھر اموریہ موصل نصیبین ان خطوں میں پادریوں کے پاس رہ کر آپ مذہب عیسائیت کے بارے میں سیکھتے رہے موصل نصیبین موصل کا پادری مرا نصیبین چلے گئے نصیبین کا پادری مرا تو آپ اموریہ چلے گئے اموریہ کا بھی پادری جو مرنے لگا تو آپ نے ان سے بھی پوچھا کہ بابا یہ بتا تو دنیا چھڑ کے جا رہا ہے میری رہنمائی کون کرے گا کس کے ساتھ رہے کے اس مذہب کے بارے میں میں سیکھتا رہوں گا اس نے کہا بیٹا دیکھ روح سرزمین پر اس وقت ہمارے مذہب کا کوئی اس حالیم نہیں ہے جس کا پتہ میں تجھے بتاؤں اور کہاں میرے لختے جگر تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس نبی آخر زمان کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا ماشاءاللہ ربی الول کی پہلی تاریخ بھی ہے اور حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے ولادت کا ذکر ہو رہا ہے اس پادری نے کہا کہ بیٹا تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب اس نبی آخر زمان کے مبعوث ہونے کا وقت ہو گیا ہے جس کے ولادت مکہ تل مکرمہ کی سرزمین پر ہوگی مرے لختے جگر وہ اعلان نبوت کریں گے ان کی قوم ان کو وہاں سے نکال دے گی اور وہ ہجرت کر کے خجوروں والے شہر کی طرف چلے جائیں گے خجوروں والے شہر کونسا مدینہ کیونکہ پرانی کتابوں کے اندر پہ پچھلی کتابوں کے اندر لفظ مدینہ کا نام نہیں ملے گا ذکر نہیں ملے گا یہ خجوروں والے شہر سے معروف تھا مدینہ تو اس وقت ہوا تو حضور کی حامل سے پہلے یہ مدینہ نہیں تھا یہ سرب نام تھا یہ سرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا اڈا بیماریوں کا گھر لیکن جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ میں قدم لگے تو اللہ پاک نے حضور کے قدم کی برکت سے اس بیمار والے شہر کو شفایابی میں تبدیل پر نہ دیا اور حضور نے اس بات پر قسم اٹھائی کہ واللہ مدینہ کے خاک میں شفا ہے سمجھ لے نا اچھا اب وہ جو ذکر آیا پرانی کتابوں میں بیٹا وہ خجوروں والے شہر کی طرف حجرت کر جائیں گے اور اس نے کہا میرے لخت جگر اس نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ جب ان کو تو صدقہ دے گا تو وہ قبول نہیں کریں حدیعہ وہ لے لیں گے اور دونوں شانوں کے درمیان مہرے نبوت ہوگی کہا میرے لال جب اس نبی سے ملقات ہو جب ان کا زمانہ پانا تو ان کی فیض و برکات سے مالا مال ہونا اور پھر اس نے آنکھیں بند کی اور گرا اور انتقال کر گیا اب سلمان فارسی رضی اللہ تو جس طرح آپ کا سوال تھا کیا وہ عجمی تھے کیا عربی تھے تو وہ عربی نہیں تھے وہ عجمی تھے اسی لیے کئی دشواریوں کا سامنا ہوا آپ کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں وہاں کی زمان آپ کو نہ آتی ہو تو ظاہر ہے کئی معاملات ہیں خرید و فروخت کے معاملات ہیں ٹراول کا معاملات ہیں زمان نہ آنے کی وجہ سے پرچانی کا سامنا ہوتا ہے عرب میں ہی عربی چلتی تھی کس قدر دشواریوں کا سامنا ہوا ہوگا آپ عجمی تھے باہر کے یہودیوں کا کافلہ نظر آیا آپ نے ان سے بات کری کیونکہ آپ کو پتا چلا کہ یہ کافلہ عرب سے آیا ہے آپ نے ان سے بات رکھی کیا مجھے لے کے چلو کہ عرب میرے پاس ستنے گائے بکرییاں ہیں سب آپ کو دے دوں گا پیسے بھی دوں گا مجھے خجور والے شہر کی طرف لے کے جاؤ سلمان فارسی یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے لے لیا اور عبادی سے باہر نکلنے کے بعد مار مار کے غلام بنا کے بازار میں بیچ دیا آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں دس مرتبہ بکے ہیں دو سو تیس دو سو ساٹھ دو سو پچاس سال کی عمر مختلف روایتیں ہیں آپ نے عمر پائیے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اللہ اکبر دس مرتبہ بکے ہیں جس باغ میں ہم لوگ بیٹے ہیں اس باغ کا جو مالک تھا بنو قریضہ یہودی سے تعلق رکھتا تھا اس نے یہ اپنی فیملی کو لے کے کہیں پکنک پہ گیا ہوا تھا اور جہاں یہ غلامی کر رہے تھے وہیں اس کا جانا تھا تو اس کی نظر پڑی یہ غلام بڑا ہنہار ہے تو اس کو میں خرید لیتا ہوں تو یہ خرید آئے اس کو توفے میں ملا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں مدینے میں لے کر آگے آپ فرماتے ہیں میں خجر کے درخت پہ چڑھا تھا کہ اس کا قزن آیا اور اس نے کہا کہ وہ قبا میں ایک محمد نامی شخص آیا ہوا ہے قبیلہ عوث و خضرت پہ لانت ہو کہ وہ اس کا دین قبول کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ ایک ہے میں اللہ کا رسول ہوں لوگ جوگ در جوگ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں میں نیچے اترا اور میں نے کہا دوبارہ کہنا کیا تم نے کہا تو مالک نے کھیج کے مجھے تماشا مارا اور کہا جا اپنا کام کر تجھے کیا پڑی میں کیا باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا تھا اور میں نے کچھ پیسے چھپا کے رکھے تھے بازار کا راستہ پوچھتا ہوا گیا چند خجوریں خریدی اور خجوروں کو لیکن میں قبا کا پاتہ پوچھتے وہ قبا پہنچا اور بس وہ نظر پڑی حضور پہ دل تو مطمئن تھا لیکن نشانیاں دیکھنی تھی میں نے صدقہ بل کے خجور پیش کی تو حضور نے لیا لیکن کھایا کچھ بھی نہیں میں مطمئن ہو گیا پھر میں حدیعہ کے نام پہ خجور لے کر آیا حاضر ہوا حضور نے خجور لیا بھی اور صحابہ کو فرمایا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ حضور نے خود بکھایا اور فرمایا تم بھی شامل ہو جاؤ اور تیسری نشانی یہ تھی مہر نبوت جو میرے لیے بہت مشکل کام تھا لیکن اللہ نے سبب بنایا حضور بقی میں تھے اور حضور کے شان مبارک بھی چادر تھی میں حضور کے پیتھے جا کے بیٹھ گیا اللہ اکبر دل میں تمنا تھی کوئی سبب بن جاتا چادر ہڑ جاتی مہر نبوت دیکھ لیتا حضور نے خود ہی چادر کو کھیچا تو وہ گوش کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا جس پہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ لکھا تھا میں بس حضور کی طرف لپکا اور باہوں میں جکڑ لیا اپنے ہوت مہر نبوت پہ رکھ دئیے اور رونے لگا رونے لگا بس صحابہ جوگ در جوگ میرے قریب آئے اپنا واقعہ بیان کیا تو صحابہ بے رکعت تاری تھی یہ حال تھا کہ صحابہ بے ہوش پڑنے لگے تھے کہ سلمان فارسی نے اتنا سفر کیا ان مسائب و علام سے گزرتے ہوئے مدینے پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ مدینے کا سفر کس طرح کا ہوتا ہے کسی نے پوچھنا ہے تو سلمان فارسی سے پوچھنا تو مدینے کا سفر کیسا ہوتا بورڈنگ کارٹ بنواتے ہیں بیٹھتے ہیں چار گھنٹے میں مدینے سلمان فارسی خجورو والے شہر کے لیے کہاں کہاں پھرتے رہے سہرہ نودی کرتے رہے کبھی اس گلی سے اس گلی اس ملک سے اس ملک اس گاؤں سے اس گاؤں بلاخرہ آپ نے مدینہ پایا الحمدللہ مصطفیٰ جاندرحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ نے کیا خوب نمازہ ان کو یہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور خندق کا موقع ہے انسار کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سلمان ہمارے ہیں مہاجرین کہنے سلمان ہمارے ہیں حضور نے فرمایا انسار و مہاجرین سنو سلمان کا تعلق اہل بیت سے انہوں نے سفر کیا اسلام کے لیے حضور کے محبت میں سفر کیا تو مصطفیٰ جاندرحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ نے نوازہ بھی کیسا ان کو ایسا نوازہ کہ یہ لفظ کسی اور صحابی کے لیے نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ سلمان کا تعلق اہل بیت سے ہے یہی ان کی فضیلت نہیں ہے ان کے فضیلتوں کے حوالے سے کتاب کے اوراک بھرے پڑے ہیں سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ان کو اپنے دور خلافت میں مدائن کا گورنر بنایا تھا لیکن واسودہ زندگی آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے مدینہ آئے اور آپ نے ذمہ داری سے معذرت طلب کر لی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو اسی باغ میں غلامی کرتے تھے جب دائر اسلام میں آگئے حضور کی بارگاہ میں آنا جانا ان کا لگا رہا تو حضور نے آزاد ہونے کی ترقیب دلائی تو یہودی جانتا تھا آزاد ہونے کی بات کر رہا ہے تو اس کی پشت پنائی محمد کر رہے ہیں اس کی پشت پنائی محمد کر رہے ہیں تو اس نے مانگ بھی کی کہا کہ آزاد ہونا ہے تین سو پودے لگا کے دو چالیس اوقیاں چاہ دی دو پھر تم آزاد ہو سنو جب یہ پھل دینے لگے اللہ اکبر یہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ مانگ کر رہا ہے اللہ اکبر جل توٹا ہوا تھا کہ ظاہر ہے وہ غربت کا زمانہ تھا لیکن یہ یقین تھا صحابہ کو کہ وہاں کے عجود و کرم ہیں شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ یہ وہ دربار ہے بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن حضور چاہے تو بہت کچھ عطا ہو سکتا ہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سلا کر دے ایک بھی پودا نہیں تھا لیکن جب حضور نے اعلان کیا تو کوئی صحابی دس کوئی بیس کوئی چالس کوئی پچاس کوئی سو یوں تین سو پودوں کے ڈھیر صحابہ نے کر دیئے ایک صحابی آئے اور مرگی کے انٹے کے برابر گولڈ حضور کی ہتیلی میں دیا توفے کے طور پر پیش کیا حضور نے وہی گولڈ لیا سلمان فارسی کے ہاتھ پہ رکھا عز کرتے آقا چالس اقیعہ کا سوال ہے قلیل اس کے بدلے میں حضور فرماتے سلمان لے کے جا اللہ اسی میں برکت عطا فرماتے جاؤ زمین ہموار کرو اللہ اکبر سلمان فارسی بھاگے بھاگے آئے اور اس باغ میں تشریف لے کر آئے سلمان فارسی باغ کی خدایی شروع کر دی آپ نے حضور پوری ٹیم کے ساتھ اس باغ میں تشریف لے کر آئے صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہتیلی میں پودے رکھتے حضور اپنے ہاتھوں سے پودے لگایا کرتے تھے بھر بھائی یہ میں نے سوال تھا کہ پیارہ اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت لگائے تھے کیا ان میں سے ابھی کچھ باقی ہے دیکھیں خجور کا حال یہ ہے خجور کے درختوں کا حال یہ ہے کہ ایک درخت کی عمر جو ہے سو سال کی تقریبا ہوتی ہے اور وہ گرنے سے پہلے پہلے کئی شاخے نکال دیتا ہے سائیڈ ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں تو شاخے اس کی نکلتی رہتی ہے تو ہو سکتا ہمارا ذن ہے کہ کوئی نہ کوئی درخت ضرور ہوگا جس پہ حضور کی ہتیلی مبارک مس ہوئی ہوگی اللہ پاک اگر دیکھیں ہو یا نہ ہو الگ بات ہے کس طرح پاؤں رکھوں اے صاحبِ بصیرت آنکھیں بچی ہوئی ہے حرجہ تلی گلی میں گزر جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر تو حضور کا کہیں سے گزر جانا ہی عاشق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہاں تو حضور آئے تھے ان مٹیوں میں حضور کے قدم مس ہوئے ہیں اس سرزمین پہ حضور کی ہتیلی مبارک مس ہوئی ہے یہ ساری زمین ہی متبرک ہے مبارک ہے اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے یہ وہ کنوہ ہے جس کے حوالے سے یہ بات معروف ہے کہ اس کنوے کے پانی کو اس وقت جب سیچائی کا کام ہو رہا تھا جب روپائی کا کام ہو رہا تھا جب حضور پودے لگا رہے تھے تو اس کنوے کے پانی کو استعمال کیا گیا تھا جس کا نام ہے بیرے فقیر اللہ وعالم ورسول وعالم ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھئے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینلنگ کو سپورٹ کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زبیر بھائی یہ بتائیے کہ حضرت سلمان فارسی اور رضی اللہ تعالی نے خندق مشورہ دیا تھا جی ہاں دیکھیں اسلام کفر کی تیسری لڑائی کا نام ہے غزب خندق جس میں سات ہزار مشرقین تھے ونی ون تھری تھاؤزن مومنین تھے جو صحابہ کی جماعت تھی تین ہزار صحابہ کی مقدس جماعت ہے اور سات ہزار مشرقین سے مقابلہ ہے ظاہر ہے کوئی میچ نہیں تھا بہت بہت بڑا فرق ہے دیکھا جائے تو کہاں تین اور کہاں سات اللہ اکبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی سے مشورہ کیا سلمان فارسی از کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فارس میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو کونٹیٹی کم ہونی کی بجے سے ہم خندق کی خدائی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو قبول فرمایا اور یہ حکم نافذ فرما دیا کہ خندق کی خدائی کیجئے تقریباً تین ہزار صحابہ میں جتنے حصے جن کے حصے میں آئے صحابہ نے تقسیم کر دیئے اور پھر وہ خدائی کا کام شروع ہو گیا تو خندق کا جو مشورہ تھا انہی کا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی چلے میرے سرکار آ گئے مرحبا میرے غم خار آ گئے مرحبا نبی آمد مصطفی مرحبا نبی احمد مجتبہ مرحبا نبی یا رسول خدا مرحبا جان تم ترفیدہ مرحبا 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 آ گئے نبی چھا گئی خوشی آ گئے نبی چھا گئی خوشی مرحبا آ گئے نبی چھا گئی خوشی آ گئے نبی چھا گئی خوشی مرحبا نعمت